سرمایہ منتوں سے نہیں آتا سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمن جرمن بزنسمنوں کو مفت زمین سے لے کر سستی بجلی تک سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے ڈاکٹر اسلم کے ساتھ ایک جرمن بزنسمن بیٹھا تھا اور چیئرمن اسے اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر دے رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے جرمن سے پوچھا اب کے پاس کتنے ملازم ہیں یہ وہ سوال ہے جو ہر بزنسمن دوسرے بزنسمن کی ورد کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھتا ہے جرمن نے جواب دیا ڈاکٹر اسلم نے پوچھا اور آپ کا سالانہ ریونیو کتنا ہوتا ہے جرمن کا جواب تھا سو ملین یوروز ڈاکٹر اسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد جرمن نے ان سے پوچھا اب کے پاس کتنے ملازم ہیں اور آپ کا ریونیو کتنا ہے ڈاکٹر اسلم نے ہنس کر جواب دیا میرے پاس چار ہزار ملازمین ہیں اور میرا ریونیو آٹھ سو ملین یوروز ہوتا ہے یہ سن کر جرمن بزنسمن حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا میری گورنمنٹ کو چاہیے یہ آپ کو جرمنی میں بزنس کی دعوت دیں کیونکہ اس حال میں موجود کسی جرمن بزنسمن کے پاس چار ہزار ملازمین نہیں ہیں ڈاکٹر اسلم نے واپسی پر جہاز میں یہ واقعہ وزیر آلہ کو سنایا اور اس کے بعد عرض کیا دمیہ صاحب میں اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہوں حکومت کو عربوں روپے ٹیکس بھی دے رہا ہوں لیکن مجھے آج تک چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ نہیں ملے مجھے معمولی کاموں کے لیے بھی ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں زلیل ہونا پڑتا ہے اور میرے اوپرز وقت بھی دو درجن مقدمے ہیں اور میں جیل سے بچنے کے لیے چھے بڑے وکیلوں کو ہر مہینے فیس دیتا ہوں ریاست کے پاس میرے لیے وقت ہے اور نہ ہی عزت جبکہ دوسرے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے بزنسمنوں کو ہم آدھا ملک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دوسرا میں جرمنی سے مدربرڈ امپورٹ کرتا ہوں میں ان کا خریدار ہوں میں جب جرمنی آتا ہوں تو پورٹری کی تیسری بڑی کمپنی کا منیجر مجھے ریسیو کرنے ائرپورٹ آتا ہے جبکہ اس کمپنی کا نمندے حکومت کی دعوت کے باوجود اب کی میٹنگ میں نہیں آیا حکومت کو اس سے کچھ نکتوں کا اندازہ کرنا چاہیے مثلا یورپی کمپنیاں کسی حکومت کی دعوت پر دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری نہیں کرتی یہ جب بھی کریں گی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گی دوسرا اب پاکستانی بزنسمن کو عزت دیں یہ پوری دنیا کو لاہور لے آئیں گے ڈاکٹر اسلم کے دلائل منطقی اور پریکٹیکل تھے لہٰذا اس بحث کا وہی نتیجہ نکلا جو عموماً نکلا کرتا ہے میاں صاحب ڈاکٹر صاحب سے ہلکے سے ناراض ہو گئے ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے میں یہ بنیادی نکتہ سمجھنا ہوگا ملکوں کی معیشت کو لوکل بزنسمن ڈیولپ کرتے ہیں اور یہ لوگ ہی دوسرے ملکوں کی کمپنیوں اور سرمایہ کو ملک میں لے کر آتے ہیں مسئلن اب بھارت کی مثال لے لیں بھارت میں اس وقت دو سات چار ارب پتی ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ بھارتی ہیں مکیش امبانی ایک ایک چھے ارب ڈالر کا مالک ہے یہ کون ہے یہ بھی بھارتی بزنسمن ہے اور اس کی کمپنیوں میں یورپ اور امریکہ کے درجنوں سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے نریندر موڈی اگر ان امریکی سرمایہ کاروں کے گھتنوں کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو بھی یہ بھارت میں دو ڈالر سرمایہ کاری نہ کرتے جبکہ ان لوگوں نے مکیش امبانی کے بزنس میں اربوں ڈالر لگا رکھے ہیں اب چین کی مثال بھی لے لیں کیا چین کو چین امریکی اور یورپی کمپنیوں نے بنایا جی نہیں چین چینی کمپنیوں اور بزنسمنوں کے ذریعے چین بنا اور یہ جب بن گیا تو پھر مغربی کمپنیوں نے چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی آج ایپل کی نوے فیصد مسنوات چین میں بن رہی ہے اور اس کے لیے چینی حکومت نے ایک بار بھی ایپل کمپنی سے کوئی درخواست نہیں کی یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل ہے ہمیں یہ بنیادی نکتہ سمجھنا ہوگا میں یہاں سید بابر علی اور اینگرو کمپنی کے ڈیری برینڈ اول پر کی مثال دوں گا سید بابر علی پاکستان میں نیسلے کے من شیئر ہولڈر ہے سوال یہ ہے اگر ہمارے وزیر آزم نیسلے کمپنی کے دفتر جا کر درخواست کرتے تو کیا نیسلے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی لیے جبکہ نیسلے نے سید بابر علی کی وجہ سے اپنا پانی کا برینڈ پاکستان سے سٹارٹ کیا تھا پیور لائف پاکستان سے سٹارٹ ہوا تھا اور ان کا دنیا کا دودھ کا سب سے بڑا پلانٹ بھی پاکستان میں ہے اسی طرح ہولینڈ کی ڈیری مسنوات کی سب سے بڑی کمپنی فرائز لینڈ فریسلن نے دو ہزار پندرہ میں اول پر میں پانچ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی اور اس میں حکومت کا کوئی کنٹری بیوشن نہیں تھا اول پر مرک کی لیڈنگ کمپنی اینگرو کا برینڈ تھا لہٰذا فرائز لینڈ نے حسین داؤد کے نام پر آنکھیں بند کر کے پانچ سو ملین ڈالر اس میں لگا دیئے ہم اس وقت بھی سعودی عرب اور یو اے سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں پندرہ اپریل کو سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بزنسمنوں کا وفد پاکستان آیا پوری حکومت سعودی بزنسمنوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی حکومت نے دورے سے ایک ہفتہ پہلے سارے کام بند کر دیئے تھے اور یہ اب پورا سال یاد داشت کے چار کاغذ لے کر پھرتی رہے گی اور اگر سعودی حکومت اور بزنسمنوں نے اپنا ودہ پورا بھی کر دیا تو بھی اس سرمایہ کاری کی ویلیو کتنی ہے پانچ ارب ڈالر جبکہ سپریم کورٹ نے اکیلے ملک ریاض کے بہریہ ٹاؤن کی ویلیو پانچ ہزار ارب روپے لگائی تھی یہ ہمارے ایف بی آر کی سالانہ آمدنی کا ستر فیصد بنتا ہے یعنی اب کمال دیکھئے ہم پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کی منتیں کر رہے ہیں ہم سرخ کالین بچھا کر ائرپورٹ پر ان کا استقبال کرتے ہیں اور صدر سے لے کر آرمی چیف تک دروازے کھول کر ان کو ویلکم کہتے ہیں جبکہ ہمارا اپنا بزنس مین ہمارا اپنا سرمایہ کار بیمار ہو کر دبائی میں بیٹھا ہے ہم سعودی بزنس مینوں کو دو فائیو سٹار ہوتلز کے لیے اسلام آباد میں مفت زمین آفر کر رہے ہیں لیکن جس نے لاکھوں ایکٹر زمین آباد کر دی جس نے ملک میں نئے شہر کھڑے کر دیے اور جس نے ریال سٹیٹ کی پوری انڈسٹری ڈیویلپ کر دی ہم برسوں سے اس ملک ملک ریاض کو زمین پر لٹا کر جوتے مار رہے ہیں ہم نے اس پر سو سے زیادہ مقدمے بنا رکھے ہن آپ کسی دن تھنڈے دلو دماغ سے سوچیں اور صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں ہمارے بیس بڑے بزنس مین خود اور ان کا خاندان کہاں رہ رہا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے یہ تمام لوگ ملک ریاض کی طرح ملک سے باہر بیٹھے ہیں یہ دبائی لندن اور نیو یارک میں بیٹھ کر پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں ان کا کتاب بزنس مینوں کا پروفائل نکال کر دیکھ لیں آپ کو یہ اور ان کے خاندان اپنے ملکوں میں ملیں گے ٹاٹا بلہ اور امبانی فیملی بھی بھارت میں ہے اور یہ اپنے ملک میں رہ کر بزنس کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے سرمایہ کار ان کے کاروبار میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بزنس مین خاندان سمیت باہر بیٹھے ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنے بزنس مینوں کو تحفظ اور عزت نہیں دیتے دوسرا باہر کی ریاستیں بزنس فرنڈلی ہیں جبکہ ہم منحس القوم بزنس مخالف ہیں چنانچہ ہمارے بزنس مین ان کے خاندان اور سرمایہ تینوں باہر چلے جاتے ہیں حکومت اگر واقعی مرک میں سرمایہ کاری چاہتی ہے تو اسے چاہیے یہ پاکستان کے ٹاپ بیس بزنس مینوں کو رازی کرے ان کی بات سنیں ان کے راستے کے کانٹے ہٹائے یہ ملک ریاست سے بھی ملاقات کرے اور اس کے ساتھ سٹلمنٹ کرے اس شخص میں واقعی بڑا پوٹینشل ہے پوری ریاست اسے پیتیس سال سے مار رہی ہے مگر یہ اس کے باوجود قائم ہے آخر اس میں کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا اب اس کے اس کمال کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے اب گوادر اس کے حوالے کر دیں کراچی کے ساتھ گیارہ بارہ جزیرے ہیں اب یہ اسے دے دیں اب اسے اسلام آباد کا کوئی نیا سیکٹر دے دیں اسے نیا مریڈیویلپ کرنے کی اجازت دے دیں ملک میں دس فائیوہ سٹار ہوتل بنانے کا ٹاسک دے دیں یا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہاؤسنگ سکیم بنانے کا موقع دے دیں یا پھر اسے چھوٹے شہروں میں ہاؤسنگ پروجیکس کا ٹارگٹ دے دیں ملک ریاض ملک کا لائف اسٹائل بھی بدل دے گا اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان لے آئے گا اب اس کے ساتھ بات تو کریں اسے انگیج تو کریں لیکن مجھے یقین ہے ہم یہ نہیں کریں گے ہم سرمایہ کاری کے لیے ملک ملک پھرتے رہیں گے بزنس مینوں کو دعوت دینے کے لیے کروڑوں ڈالر ضائع کر دیں گے اور ہم مزید دو چار ایس آئی ایف سی بنا لیں گے لیکن ہم ملک ریاض جیسے اپنے لوگوں سے بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنی انا کا شملہ نیچے کرنا پڑے گا جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ہم بھی کیا لوگ ہیں ہم اپنے ابن تلال کو عبرت کی مثال بنا رہے ہیں اور سعودی ابن تلال کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں ہمارے حسین دعوت جان بچانے کے لیے دبائی بیٹھے ہیں جبکہ ہم دبائی کے سرمایہ کاروں کے لیے سرخ کالین بچھا کرہات میں گل دستہ اٹھا کر ائرپورٹوں پر کھڑے ہیں اور ہم آج تک یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے سرمایہ منتوں سے نہیں آتا اس کے لیے ماحول چاہیے اور ماحول کی حالت یہ ہے ہمارے ٹاپ بی سرمایہ کار مرک سے باہر بیٹھے ہیں آدم زندگی چینل پر شیئر کیا جانے والا مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے ہمارا مقصد پاکستان کے نامور کالم نگاروں کے روزانہ کے اردو کالموں کو شیئر کر کے علم پھیلانا ہے تمام مواد کو اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آواز دی جاتی ہے اور اس سے متعلقہ لکھاریوں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے ہم دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور اصل کاموں کی خلاف ورزی کا ارادہ نہیں رکھتے اگر کوئی لکھاری اپنا مواد یہاں پوسٹ ہونے سے روکنا چاہتا ہے تو برا کرم ہمیں اطلاع دیں تاکہ اسے فوری طور پر ہٹایا جا سکے